بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد تو ہم لوگ قربانی کے مسائل امین پڑھنے چاہ رہے ہیں قربانی کے تعلق سے جتی بھی ضروری ضروری باتیں ہیں وہ سب میں یہاں پر جمع کیا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ لوگ یہ پڑھ لیں گے تو قربانی سے ریلیٹڈ جتی بھی ضروری ضروری باتیں ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کو سمجھ لائے ہیں ٹھیک ہے؟ چلیے قربانی کی اہمیت یعنی قربانی کیا امپورٹنٹس ہے اس سے ریلیٹڈ اپڑھنے گے قربانی ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے شعائر اسلام بولے تو اسلام کی جو پہچانے لائق جو کام ہے اسلام سے جس کو دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کو پہچانا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ اور مسلمانوں کے لیے ایک ناشانی ناشانی مسلمانوں کی ایک ایڈینٹٹی کے جو کام ہے ان کاموں میں سے ایک کام ہے قربانی ٹھیک ہے؟ یہ عبادت صرف امت صرف اس امت پر نہیں یعنی صرف ہم لوگوں پر ہی قربانی واجب نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی رائش تھی یعنی یہ عبادت پچھلی امتوں میں بھی رائش تھی یعنی چلتی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ تک چلی آ رہی ہے ہر مذہب ہر مذہب و ملت ہر مذہب ہر مذہب و ملت کا اس پر مسلسل عمل رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے صرف اسلام میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قربانی واجب ہے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے مذاہب آئے جتنے انبیاء آئے جتنے خوم میں آئے ان لوگوں پر بھی قربانی واجب تھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو شکلیں تھی وہ الگ الگ ہو جیسے اب ہم لوگوں پر واجب ہے اس طرح ان پر نہیں بلکہ کس اور طریقے سے واجب ہو لیکن قربانی جو چیز ہے وہ تو واجب تھی ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مطرر کی یہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ اُمَّتِ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مطرر کی تاکہ وہ تاکہ وہ چوپائیوں کے چوپائی بولے تو چار پیر سے چلنے والے جو جانور ہیں چوپائیوں کے مخصوص یعنی خاص کچھ جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے عطا فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جانور جو چوپائے ہمیں نصیب فرمائے ہیں جو ہمیں دیئے ہیں اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم پر بھی ہم سے پہلے امتوں پر بھی واجب فرمائی قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے یعنی واضح مطلب کھل کر آتی ہے کلیر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابندی سے کیا ہے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال قیام فرمایا شکتے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال دس سال تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابندی سے گئے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دس سال قیام فرمایا یعنی دس سال سٹے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام کے دوران اس سٹے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے یعنی ایک سال میں قربانی نہیں چھوڑے اوکے ترمیزی کی یہ حدیث اوکے اب آگے دیکھئے قربانی کی حکمتیں حکمتیں وہ لے تو سمجھ رہے نا یعنی کیا واسطے قربانی رکھی گئی ہے اس کی کیا حکمت ہے کیا لوجک ہے قربانی اپنے اندر ایک آلی شان مقصد لیے ہوئے ہیں قربانی اپنے اندر ایک آلی شان مقصد لیے ہوئے ہیں وہ یہ کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اطاعت اور فرما برداری میں ہر وقت تیار رہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے تمام تر خواہشات پر مقدم رکھیں یعنی اپنے تمام خواہشات سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پریفرنس دے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں سے غالب رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان مال اولاد خواہشات سمیت ہر چیز سمیت بطلب ساتھ ہر چیز قربان کرنے سے پیچے نہ ہٹے اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے تابع کرے اور زندگی کے تمام معمولات میں شریعت کی پیروی کو ترجیح دے یعنی پریفرنس دے یہی قربانی کی حقیقت اور فلسفہ ہے اس کے واسطے قربانی اللہ تعالیٰ رکھا ہے دیکھو قربانی میں ہم لوگ جو قربانی کر دینا تو اس کا گوشت کیا کرتے ہم لوگ کھاتے ہمارے رشیداروں کو کھلاتے خوڑا بہت اپنے اپنے علاقے میں رہنے والے غریبوں کو کھلاتے یہ اللہ تعالیٰ کو نئے دیتے ہیں اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے کیا نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے قربانیوں کا خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتے ہیں تو آپ کا تقوی آپ کی نیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو قربانی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے سیکرفیس کرنے کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ کے لیے ہم اپنے آپ اپنے آپ کو اپنے جان کو اپنے مال کو سب کچھ اللہ کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے سیکرفیس کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کے لیے یہ قربانی کا ایک پروسس اسلام میں رکھا گیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے علاوہ چوپائے یعنی کہ جانور اب ہم لوگ اس زمانے میں اگر ہم لوگ جانور لے کر قربانی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جانور خریدنے میں پیسہ لگتا ہے اور قربانی میں محنت بھی لگتی ہے پیسہ بھی لگتا ہے اس کے باوجود اللہ کے لیے جب بندہ سب قربان کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص اور خاص بندہ بنتے چلا جاتا ہے دراصل اور اور ایک دوسری اس کا قربانی کا ایک دوسرا فلسفہ ایک دوسری وجہ یہ ہے دراصل یہ سنت ابراہیم کی اتباہ ہے اور محبوب چیز کا خرچ کرنا مقصود ہے ایک تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی یہاں ابراہیم نے کیا اس لیے بھی کرنا ہے اچھا یہاں پر ایک چھوٹا کنفیشن ہے وہ یہ کہ سمجھتے اس لیے کہ اس کو سنت ابراہیمی بولتے نا تو اس کو سمجھ جاتے کہ یہ سنت سنت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کرے تھے اس کے واسطے ان کی سنت بولتے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قربانی سنت نہیں قربانی مالدار پر واجب ہے آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آئے گا ابھی کے لیے اتنی بات سمجھئے کہ قربانی سنت نہیں حضرت ابراہیم کی سنت حضرت ابراہیم کی عادت حضرت ابراہیم اس کو شروع کرے بولتے ابراہیم کی سنت بولتے علیہ السلام ٹھیک ہے اچھا قربانی میں اصل مقصد اور یہ بھی ہے کہ اپنا جو محبوب اپنا جو پسندید مال ہے اس کو خرچ قربان کرنے کے برابار ہی ہے اس لیے کہ جانور خریدنے کے لیے پیسے لگتے ہیں پھر اس جانور کو اگر ہم پھلتے ہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اللہ کے لیے زباہ کرنا مشکل کام ہے لیکن جب کرتے ہیں تو اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا قرب اللہ کی نزدی کے ہمیں ملتی اچھا قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں حضرت تھانوی یعنی اعلیٰ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے بہت بڑے عالم دین کے ذریعے ہیں انہوں نے فرمایا وہ فرماتے ہے قربانی اصل میں قربن سے ہے قربن یعنی قریبی قربن یعنی عربی ہیں جس کے ساتھ انسان خدا کا قرب ڈھونڈتا ہے چنانچہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالی کے لئے قربانی دی چونکہ انسان قربانی سے قرب الہی یعنی اللہ تعالی کی قریبی اللہ تعالی سے کلوز ہوتا ہے قرب الہی چاہتا ہے اس لئے اس کام کا نام بھی قربانی ہوا اس لئے اس کام کا نام ہے قربانی قربانی قرب سے یعنی قرب مطلب نزدیکی سے یہ ورڈ نکلتا ہے تو اس کا مقصد قربانی کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے قرب اللہ تعالی سے نزدیکی چاہتے ہیں تو اس لئے قربانی والا عمل کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ ہے کہ کیا قربانی خلاف عقل ہے یعنی یہ قربانی کا جو پروسس ہے یہ کیا پروسس ہے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ بولتے کہ قربانی کیوں ہے ایسا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں کیا قربانی خلاف عقل ہے عقل کے خلاف ہے جو لوگ قربانی کو خلاف عقل کہتے ہیں وہ یہ پڑھ لیں کہ پوری دنیا میں قربانی کا رواز ہے پوری دنیا میں قربانی کا رواز ہے قربانی مطلب سیکریفیس کا رواز ہے قوموں کی تاریخ کے متعلے سے مطلب جو ہم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان کی ہسٹریف پڑھنے سے مطالعہ مطلب سٹیڈی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ادنا چیز آلہ چیز کے بدلے میں قربان کی جاتی ہے یعنی کم چیز کو اچھی چیز کے لئے قربان کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر دس روپے دیں گے تو میں سو روپے دوں گا تو آپ کیا کریں گے دس روپے کی قربان دیں 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 گے سو روپے کے لئے دس روپے دیں دیں گے نا تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہر جگہ دنیا میں دیکھنے میں آنے کی چیز ہے کہ جو ادنا چیز ہے جو کم درجے کی چیز ہے اس کو آلہ چیز کے بدلے میں قربان کر دیتے ہیں یہ سلسلہ چھوٹی چھوٹی اور بڑی چیز میں پایا جاتا ہے ہم بچے تھے تو یہ بات سنی تھی کہ کسی کو زہریلہ سام دس لے تو اس کی انگلی کٹ دی جائے تاکہ پورا جسم اس کے زہر سے محفوظ ہو گویا اب یوں کہلو انگلی پورے جسم کے لئے قربان کی گئی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خوشی کے لئے کتنی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہے اس کی خوشی کے لئے ہم لوگ کتنی چیزیں قربان کرتے ہیں وہ ساری قیمتی چیزیں اس مہمان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کر مہمان کے خاطر مرغی بکرا اونٹ گائے قربان کر دی جاتے ہیں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو عقل میں آ سکتی ہے تو پھر قربان سمجھ میں آسکتا ہے کہ ایک چیز کے لئے ایک چیز کو قربان کیا جاتا ہے مہمان آتے تو ان کے لئے کئی سارے چیزیں ہم لوگ خرج کر دیتے دوست تھے تو اس کے لئے بیوی کے لئے کبھی شوہر کے لئے کبھی بچوں کے لئے بہت سارے سیکریفیسس ہم لوگ کرتے رہتے تو اللہ کے لئے سیکریفیس کرنے میں کیا مسلہ ہے نئے سمجھ میں آنے کی بات ہے کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے چلیے اب یہ ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ قربانی واجب ہے سنت نہیں بول کر وہ کیسے وہ اس کے جو دلائل ہے اس کے جو ایویڈنس ہے وہ دیکھ لیے قربانی واجب ہے قربانی ہر صاحب نصاب پر یعنی جس کے پاس موٹا موٹا حساب بولے تو جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا پھر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر کا سونا یا پھر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر کی کیش یا پھر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر کی پروپٹی یا پھر ساڑھے باون تولے ساڑھے باون تولے یعنی پچاس پر دو دیا اور آدھا تولہ چاندی کے برابر کا زائد سامان پریڈنگ شٹاک ہو وغیرہ وغیرہ رکھا ہوا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ چالیس ہزار چالیس ہزار سے بھی تھوڑا کم ہے ایک آتھ ہزار ادھر ادھر ہو سکتا ہے تو چالیس ہزار آپ اندازہ رکھ کر چلیے جس کے پاس چالیس ہزار کے برابر کا سونا ہے یا پھر چالیس ہزار کے برابر کی چاندی ہے یا پھر چالیس ہزار کیش ہے یا پھر چالیس ہزار کے برابر کی پراپٹی رکھی ہوئی ہے یا پھر سالیس ہزار کے برابر کے ضرورت سے زائد فرنیچرس وغیرہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اسے صاحب نساب بھو قربانی ہر صاحب نساب پر واجب ہے چنانچہ قرآن میں سورة القوسر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ اپنے فصل لرب کا ونحر تو آپ اپنے پروردگار کے لیے اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے مشہور مفسیر حضرت خطادہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں نماز سے مراد نماز مین کونسی نماز عید کی نماز ہے عیدالعزائی کی نماز ہے اور قربانی سے مراد قربانی مینز بکری عید کی قربانی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز اور قربانی دونوں واجب ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ صاحب صاحب اس کا حکم دے رہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کی قسعت ہو یعنی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے ابن ماجہ کی حدیث یعنی اللہ کے نبی اتنا سختی کے ساتھ بول رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت ہے اس کے بازود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس نہ آئے یعنی سیدھی سیدھی سے بات ہے کہ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے کتنی بڑی وعید ہیں قرآن کی آیت اور حدیث سے صاف طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ صاحبِ نصاب پر قربانی واجب ہے سمجھ میں آ گیا جی آگے قربانی کے کچھ ضروری ضروری مسائل ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کو بعد میں پڑھیں گے کل پڑھیں گے انشاءاللہ قربانی کے مسائل یہاں سے سٹارٹ کر کے پورا ڈیٹیل سے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کام فرماتی اللہ شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی متعریہ